مومن اعظم کی تیرہ صفات ذکر کی ہیں جن میں سے دو صفات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے جنت کے اندر ہوتے بھی وہ صفت حاصل ہوگی ان کو اور اس کے علاوہ گیارہ صفات جو ہے وہ دنیا کی جو ہے اس ایمان والوں کے اندر موجود ہوں تو کوئی ہے کہ وہ مومن اعظم ہیں تو عام ایمان والوں میں ان کا مرتبہ بلند ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے دیئے دنیا میں دو ذریعے رکھیں ایک انسان کی ذات اور ایک اللہ کی کائنات ذات اور کائنات انسان اپنی ذات کے اندر جب غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی اجائبات پر جھومیں بغیر رہے نہیں سکتا کہ اللہ نے ذات بنائی کیسے ہے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی سننائی کیے ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک بال کو کیسا انسان کی باڈی کے اندر سوارا ہے تو وہ جو اللہ کی سننائی پر دیکھ کر اپنے ذات کے خالی کو پا لیتا ہے اس لئے قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ تمہیں خدا نہیں ملتا تو خدا اگر نہیں ملتا ادھر ادھر ڈھونڈنے سے تو اپنی ذات کے اندر غور کرو اپنی ذات کو دیکھو گے تو خدا کو پالو گے کیونکہ تمہاری ذات خدا نے ایسی بنائی ہے کہ تمہاری ذات خود پتہ دیتی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا باکمال ہے دوسری رب کی کائنات تو کائنات کے اندر جب غور کرتا ہے اسمانوں کی بلندیاں زمینوں کی وسطیں اور موجوں کی جو ہے وہ حیبت و دریاؤں کا وقار جب دیکھتا ہے اس پر نگاہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جمعے بغیر نہیں رہ سکتا اور سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے یہ سورج اپنی مرضی سے نکلتا نہیں ہے اور مرضی سے ڈوپتا نہیں ہے چاہاں سورج ستاروں کی یہ ملات جو ہے یہ کسی کے منشاہ پر ہے یہ اپنی مرضی سے ہی سب پوچھنی ہو رہا ہے تو یہ بادنوں کی گرج ہے اور بجلی کی کڑک کا ہے یہ ضرور پیشے کوئی ہے جو یہ سب کر رہا ہے تو کائنات کو دیکھ کر خدا کو پاتا ہے تو معرفت الہی حاصل کرنے کی دو ہی ذریعے ہیں تو گویا کہ اس کی ذات ہے اور اللہ کی یہ کائنات ہے تو اس صورت میں اسی حقیقت کو واضح کیا اللہ نے انسان کی ذات کی تخلیق کے مراحل ذکر کر دیئے کہہ کیلئے اس کی ذکر کر دیا کہ اس کے مراحل کیا کیا ہیں کس طریقے اس کو بنایا پھر کائنات کا ذکر کر دیا کہ ورقد خلق سبہ ترائخ ہم نے سات آسمان کھڑے کر دیئے تو گویا کہ ذات و صفات کی تفسیر بیان کی تو بندہ ان چیزوں پر غور کر لے گا تو اپنے خدا تک پہنچ جائے گا جب خدا تک پہنچے گا تو ظاہر ہے کہ مومن آزم کی فریست میں آ جائے گا پھر انبیاء کا بذکر کیا کہ دیکھو یہ وہ انبیاء ہیں جو دنیا کے دیرہتے ہوئے انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا تو واقعی ایمان کے کمال تک پہنچے اور روحانیت کی عوج ترقی ان کو حاصل ہو گئی اسی طریقے سے تم اگر اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں بھی اللہ مومن آزم کے فریست میں شامل کر لیں گے تو یہ اس صورت کے اندر ذکر ہے اور بڑے باکمال مضامی اس میں موجود ہیں جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پہلا جو ہے اس کا فائدہ یہ کہ اگر نماز میں سستی اگر بچہ کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے اور نیک عمال کے اندر سستی ہے اور دین یا مذہب کے حوالے سے بیزاری ہے جیسے کہ آج ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے نوجوان جوے نئی نسلیں خاص مذہب کے حوالے سے بڑے بیزار رہتے ہیں یا یہ کہ بڑے بچے وہ اپنے تقاصل کرتے عبادت میں تو صورت مومنون میں یہ کمال ہے کہ اگر یہ تلاوت کر کے پانی ضم کر کے وہ اگر پلائے جائے یا ان کے کھانے پینے کی جوزہ پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دیتے ہیں اور عبادت کا ذوق ان میں پیدا ہو جاتا ہے اچھا یہ کتنے دن کرنے کا ہوگا یہ فورٹی ون ڈیز کر لیں جم کے فورٹی ون ڈیز کر لیں خواتین نے اگر پڑھنی ہے تو ناغے کے دن بعد میں پورے کریں ایک چلہ پورا کر لیں انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے کہ آپ کے گھر کے اندر یہ نماز کا محل پیدا ہو جائے گا بس روز آنا ایک دفعہ ایک دفعہ تلافت کرنی ہے اور پائیں دم کر کے پلا دینا یا کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں میں تو کہا کرتا ہوں کیچن میں جتنے مسالے پڑے ہیں چینی ہیں نماز کے سب ڈبوں پر پھوک دیا کریں تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کا تذکیہ کرتے ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے اور جوے اور قمار کا جوے شوقین ہے اور حرام کاریوں کے اندر پڑا ہے مردہ یا عورت ہے اس کے اندر عفت اور پاک دام نہیں اگر پیدا کرنی ہے تو سرد مومینیوں میں زبردست جو ہے وہ کیمیا سے تاثیر ہے اس کا طریقہ ہے کہ ارکے گلاب کے اوپر دم کریں اور ارکے گلاب ایک چمچ ایک گلاس پانی میں مکس کر کے وہ پلانا ہے ارکے گلاب میں مکس کر کے دو ان کو پلا دیں تو یہ زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو گناہوں کی نفرد ان میں پیدا کر دیں گے خاص بے شراب بھی ہے اور آج کل بڑے ہی شکایات آتی ہیں کہ مر جو ہے شراب میں دھوت رہتا ہمیشہ اور یہ نیک پارس اور بیچاری پریشان ہوتی ہے اس لیے کہ بچے جو ہے یہ نئی دی ڈرگز کے اندر یہاں مفتلا ہو جاتے ہیں منشاعت کے شکار ہو جاتے ہیں تو اس وقت مومنوں میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ ایک مرد پڑھ کے ارکے گلاب پہ دم کریں ارکے گلاب یہ پانی میں مکس کر کے ان کو دیں لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ ارکے گلاب مکس کریں گے تو ان کو عجیب سا ذائقہ لگے کہ مشکل ہو جائے گی تو پھر نیرے پانی پہ بھی دم کر کے دے سکتے ہیں لیکن کوشی کریں کہ ارکے گلاب کو کسی بھی طریقے سے کسی چیز میں مکس کر کے دیں تو بہت جلدی تاثیر ہوگی کیونکہ آج کل آپ نے جزاک اللہ یہ بڑا اہم بتا دیا کیونکہ ڈرگز ہیں یا انٹرنیٹ کے بہت سے فسادات ہیں اس میں نوجوان چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں بچ پاتے چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائے لیکن نہیں بچ نہیں پاتے تو ان سب میں یہ اس میں اثر کریں کیونکہ صحیح بات ہے کہ ایسی گناہوں کی دلدل میں جو پھس جاتے ہیں نکلنا بھی چاہتے ہیں نکلنی پاتے ہیں اس سے ان کے اندر یہ ایک خاص بھیل پار پیدا ہوگی اور تذکیہ جگہ ہوگا تو روحانی قوت آئے گی تو اس سے چھٹکارہ نصیب ہوگا اور تیسرا اس کا فائدہ ہی ہے کہ گھر میں اگر تنگی ترشی رہتی ہے اور گھر کے اندر جو آپس میں بچے پکلائش رہتی ہے اور مالی طور پر بھی تنگی رہتی ہے تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی بدم کریں اور وہ پانی کو گھر میں دیواروں پر پچھڑکیں یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کریں انشاءاللہ زبردست تاثیر ہے کہ گھر کے اندر خوشحالی آ جائے گی اور آپس میں محبت اور علفت پیدا ہو جائے گی یہ جو ہے اس کی فضائل و فوائد ہیں اور جہاں تک اس کی خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر خواب میں دیکھیں تو اس کا ایک مطلب دی ہے کہ اللہ اس کو عفت اور پاکدام نہیں عطا کریں گے کیونکہ اس میں قد افلح المومنون سے جو شروع ہی ہے یہ صورت کہ قد افلح المومنون ایمان والے کامیاب ہو گئے اور پھر ایمان والوں کے اصاف اللہ نے آگے تیرہ اصاف بیان کر دیئے اصاف کی وجہ سے تو لہٰذا یہ جو ہے اگر کسی نے دیکھا تو اللہ افت اور پاکدام نہیں عطا کریں گے اور وہ گناہ سے وہ چھٹکارا اس کو نصیب ہو جائے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مومن پڑی اس کا مطلب اس کو حج نصیب ہوگا کہ ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی تکمیل تو حج بھی ہوتی ہے تو انسان ایمان کے سارے اصاف اس کو حاصل ہو گا ہے اب آخر میں اللہ کے گھر میں سر ٹیکنا ہے اور گوئے کہ اللہ نے اپنے دروازہ کھول دینا ہے ہاں اب یہ اہل ہو گئے اس بات کا کہ میرے کھر آ سکتا ہے اب اللہ اس کو بیت اللہ کے لیے بلا دے گا تو یہ سر مومن کے اندر یہ خوبی اور تیسرا یہ لکھا ہے کہ اگر یہ سر مومن پڑی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو خوشحالی عطا کریں گے اور خاتمہ بھی ایمان کی بشارت ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا سبحان اللہ بڑی نعمت ہے کیونکہ خاتمہ کا اعتبار ہے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو سائز زندگی کی میند آکارت گئی اور اگر سائز زندگی خدا نخواست گناہوں میں رہی خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو بخشی پکی ہے اس حدیث میں آتا ہے کہ سو سال کا کافر مرتفت کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس کی بخشی کر دیتے ہیں کیونکہ علی اسلام اللہ اسلام جو اپنے پہلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے تو یہ بڑی بشارت ہے کہ اگر اس نے خواب میں اس کو پڑھا یا سنا تو اس کا مددہ اللہ نے اس کو گویا کہ دنیا میں بشارت دے دی کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا سبحان اللہ یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے اور اس کے مضامی ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے